ہاں جی کچھ چیز پوچھنے والی ہے جو لاسٹ پڑھے آپ نے چپٹر فور کتاب ہے نا آپ کے پاس تو پھر چپٹر کا کیسے پتا چلے گا تین قسم کی ہوتے ہیں نارمل ٹیکسیئر سپیشل ٹیکسیئر اور ٹرانزیشنل ٹیکسیئر اب جب کبھی ضرورت پڑ جائے چینج کرنے کی تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ نمبر ون چینج بھائی ایف بی آر ایک تو یہ کہ ایف بی آر چینج کر دیں ایف بی آر جب چینج کرے گا تو وہ سارے لوگوں کے لیے پورے ملک کے لیے ہوگا تمام کلاس کے لیے ہوگا جیسے مثال کے طور پر انہوں نے دوہ در پانچ میں ٹیکسٹائل سیکٹر کا چینج کیا کہ وہ انڈ ہوتا تھا تھا تھرٹی ایس سپٹمبر کو انہوں نے چینج کر کے اس کو تھرٹی ایت جون پہ لے کے آئے تو ایف بی آر جب بھی چینج کرے گا تو یہ کرے گا اور اگر کسی ایک بندے نے ٹیکسیئر چینج کروانا ہے تو کمیشنر سے پوچھنا بڑھے گا اور کمیشنر کا طریقہ کیا ہے تو جس کو ضرورت ہے وہ اپلائی کرے گا اور اس کے بعد یہ تبیلی ہوگی اپلیکیشن مست تیٹ تی کمپیلنگ نیڈ فر چینج اپلیکیشن میں لکھنا ہے کہ اصل وجہ کیا ہے کیوں ایسی ضرورت ہے مثال کے طور پہ اکانٹنگ میں اگر ہم بات کریں تو کمپنی لاؤ میں یہ ہے کہ اگر کوئی ہولڈنگ کمپنی جائے اور سبسیڈی کمپنی جائے تو سبسیڈی کمپنی یا ہولڈنگ کمپنی کے سال اگر ایک ہی تاریخ کو کلوس نہیں ہوتے تو پھر قانونی طور پہ پابندی ہے کہ وہ لازمی طور پہ اس کو چینج کریں تو ایک کمپیلنگ نیڈ آگئی تو وہ وجہ بتانی ہے جس کی بنا پہ اگر وہ سٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے جو ریزن بتائی ہیں وہ ٹھیک ہے تو ہی میں چینج لیکن اگر کنڈیشن لگانا چاہے تو کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ وہ نہیں مانتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ اپیل یا ریویو اپلیکیشن جسے کہتے ہیں that is to be submitted to the اپی آر اور whose decision shall be final کہ پھر اس کا decision جو ہوگا وہ ختمی ہوگا then permission may be withdrawn by commissioner after providing an opportunity of being heard opportunity of being heard کا مطلب کیا ہے opportunity of being heard اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے شوکاز نوٹس آئے گا پھر personal hearing ہوگی اور پھر decision ہوگا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بندے سے آپ نے کوئی حق چیننا ہے کوئی exemption تھی ویڈا کرنی ہے کوئی benefit تھی اس کو ویڈا کرنا ہے تو سب سے پہلے اسے ایک letter دیں شوکاز نوٹس کے اس reason کی بنا پہ ہم اس کو change کرنے جا رہے ہیں cancel کرنے جا رہے ہیں اب اگر یہاں کی بات کریں تو یہ permit اس نے کیا تھا کہ آپ فلان اس سال اسعمال کر سکتے ہیں اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو cancel کر کے واپس اس سال پہ جانا ہے تو سب سے پہلے لکھیں گے کہ اس reason کی بنا پہ آپ کا یہ benefit ختم ہو رہے ہیں تو شوکاز نوٹس اس کے جواب میں اس نے پھر اپنا point of view بیان کرنا ہے جس من دیکھا اور یہاں taxpayer ہے تو اپنا point of view بیان کرے گا اس کی بات سنیں گے اور پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا اسے cancel کرنا ہے یہ permission may be withdrawn یہ permission withdraw تو ہو سکتی ہے لیکن اس کے لیے یہ procedure پھر follow کرنا پڑے گا then comes tax payable کہ tax payable کیسے ہوگا tax for the tax year اور tax for the tax year کیا ہوتا ہے taxable income multiply by the جو بھی rates ہیں applicable tax rates وہ multiply کرنے کے بعد یہ ایک figure آجے گی پھر اس میں سے یہ چیزیں minus کرنی tax credits اچھا tax credits اور rebate یہ ذرا تھوڑی سی different چیزیں ہیں tax credits اس میں انہیں ہم دو کٹیگری میں تقسیم کر سکتے ہیں one is rebate in tax یہ بہت ڈیٹیل سے بعد میں پڑیں گے ہم اور دوسرا ہے credit for tax already paid rebate in tax tax میں چھوٹ یہ بھی کچھ چیزیں موجود ہیں اور یہاں ہمارے پاس دو موجود ہیں foreign source income پہ جو tax credit ہے اور investment donations پہ جو ہے یہ اس کٹیگری میں آتے ہیں rebate in tax اچھا rebate maximum کتنا ہو سکتا ہے کتاب لینے آپ جاتے ہیں فرض کرنے کے سو روپے کی کتاب ہے تو maximum چھوٹ کتنی ہو سکتی ہے سو روپے کی ٹھیک ہے نا maximum اتنا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ rebate cannot exceed the tax for the year ٹھیک ہے tax for the year سے زیادہ یہ نہیں ہوگا اور یہ پہلے دو آئیٹمز ہیں لیکن credit for tax already paid جو tax آپ نے خود پہلے پہ کیا ہوئے advance tax بھی ہو سکتا ہے آپ سے tax کٹا ہوا بھی ہو سکتا ہے یہ exceed کر سکتا ہے اچھا یہ اگر کوئی access ہو access if any اگر کہیں ہو جائے shall not be refunded یا carried forward are carried back اگر یہ tax credit کسی وجہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو access کا کوئی treatment نہیں ہوگا نہ اسے refund claim کریں گے نہ carry forward کا مطلب کیا ہے کہ اگلے سالوں کی tax liability کے against adjust کر سکیں گے نہ پچھلے کسی سال کی tax liability کے against adjust کر سکیں گے لیکن یہاں جو ہے access جو ہے یہ سارے کا سارا shall be یہ نہ ٹوڑا دیں باقی سارا ادھر آ جائے گا اگر جو tax آپ سے کٹا ہوا ہے یہ آپ نے جمع کروایا ہوا ہے اگر وہ بڑھ جاتا ہے from the tax liability تو فالتو جتنا ہے وہ آپ adjust کر سکتے ہیں اب اس میں یہ تین قسم کی چیزیں ہیں foreign source income پہ ایک tax credit ہے جیسے ہم rebate کہتے ہیں یہ minus کر سکتے ہیں investment donations پہ یہ detail سے ہم نے پڑھنی ہے چیزیں اور پھر tax paid buy or an بحافت tax paid یہ سارا minus کر دیں تو باقی یہ آپ کا refund بنتا ہے یا tax payable ٹھیک ہے clear ہوگیا یہ بیٹے اس میں سے کچھ پھوچھ لیں پوچھنے تو پوچھنے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس میں ادھر اگر لے کے آنا ہے نا یہاں جو ہے ایکسیس اگر کوئی ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر tax credit جنہیں میں نے rebate کا نام دیا ہے اگر tax liability سے بڑھ جاتے ہیں بڑھ جاتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ کہ یہ بڑھیں گی نہیں ٹھیک ہے cannot exceed اگر بڑھ جائیں تو جو فالتو پیسے ہیں فرس کریں کہ سو روپیا تھا tax ٹھیک ہے یہ جو credit ہے جسے میں rebate کہہ رہا ہوں یہ ایک سو دس روپے بن جاتے ہیں assume کر لیں یہ minus ten جو ہے اس کا کوئی treatment نہیں ہوگا لیکن اگر یہاں ہو کہ سو روپیا تھا اور یہ جو tax already paid ہے یہ ایک سو دس روپے بنتے ہیں تو دس روپے جو ہے یہ آپ can be یہ میں نے کہا لفظ not اڑا دیں باقی سارا کچھ ہو جائے گا وہ کہا کہ shall be refunded refund claim کر سکتے ہیں carry forward کر سکتے ہیں پچھلے سال کی tax liability کے against suggest کر سکتے ہیں اگلے سال کی tax liability کے against suggest تو یہ فرق ہے ان دونوں میں tax credits کی دو category then comes tax with holding and advanced tax tax with holding کل ہم نے دیکھا تھا کی کیا ہے کہ آپ سے certain transactions پر tax کاٹ لیا جاتا ہے collect کر لیا جاتا ہے یا deduct کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو different names of the tax withholding tax withholding ایک نام ہے deductions or collection of tax at source یہ دوسرا نام ہے اور pay یا ہم نے کل پڑھا تھا pay as you on یہ ایک تیسرا نام سو certain prescribed persons ہر مندہ نہیں prescribed persons are required by the income tax ordinance to deduct or collect tax on certain transactions ہر transaction پہ نہیں مثلا سبزی لینے جا رہے ہیں تو وہاں اس سے tax نہیں کاٹنا ٹھیک ہے یا میں ایک individual sell pay کر رہا ہوں تو اس پہ tax نہیں کاٹنا ٹھیک ہے یہ اداروں پہ ان پہ apply تو prescribed persons ہیں یعنی کہ بتایا جائے گا کہ کن لوگوں نے کس transaction پہ کس rate کے ساب سے tax کار ٹھیک ہے certain prescribed persons are required by the income tax ordinance to deduct or collect tax on certain transactions these persons are termed as tax withholding agent جن لوگوں نے collect یا deduct tax کرنا ہے اسے ہم tax withholding agent کہتے ہیں مثال کے طور پہ employer نے salary pay کرنا tax کٹنے کے بعد employer will be termed as tax withholding agent پھر advance payment certain persons are required to pay tax in advance on quarterly basis اچھے یہ section 4 آپ کے سلیور میں ہے 4 کی سب section 6 ہم پڑھنے اس وقت لیکن نیچے میں اور یہ بڑی آسانی ہو گئی یہ بڑے complicated قسم کے topics ہیں یہ جب professional level پہ جائیں گے تو وہاں پڑھیں گے تو اس stage پہ یہ دونوں tax withholding بھی اور advance payment of tax یہ دونوں آپ کے سلیور میں نہیں پھر receipt of income کب ہم سمجھیں گے کہ income receive کر لی کہ salary received income received کب سمجھیں گے section 69 یہ کہ کہتی person shall be treated as having received an amount benefit or perquisite یہ بیٹے آپ کی کتاب میں موجود ہے وہاں سے آپ آسانی سے کر لیں گے اس فقط سمجھ نے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا اور جو ادھر لکھتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر کتاب لیں کتاب میں کوئی دکت ہے تو مجھے بتائیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ ساری چیز موجود ہیں تو کب ہم سمجھتے ہیں کہ benefit an amount benefit یا perquisites perquisites یہ جو آپ کے fringe benefits ہیں جیسے employment میں employer نے اس کو گاڑی دے دی entertainment facility provide اور چیز these are termed as perquisites تو کب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ receive کی جائے گی اپرسن شل بی ٹیٹی از having received an amount if it is actually received by him ایکچولی اس کو مل گی تنخواہ اس کو مل گئی اپلائی ڈان his بیاف اٹ his instruction اور انڈر اینی لوگ یہ اپلائی کر لیا یعنی کہ اس کے کہنے کے مطابق فرض کریں کہ اس نے پیسے وصول کر لی اسی طریقے سے under any law اب قانون یہ کہتا ہے کہ سیلی میں سے ٹیکس کارٹ کے جمع کروانا ہے تو جس فقط امپلائی سیلی میں سے ٹیکس کارٹ کے گورنمنٹ کو جمع کروار رہا ہوگا تو یہ سمجھیں گے کہ جس بندے کی تنخواہ تھی اس نے وصول کر ہے تو دیز آر میڈ آوی لی پرسن ان تینوں میں سے کوئی بھی صورت ہو جائے ایکچولی ریسیو کر لیا گیا اس کے کہنے پہ یا قانون کے مطابق ان پیسوں کو اپلائی کر دیا گیا یا اسے مہیا کر دیا گیا ان تینوں میں سے کوئی صورت ہوگی تو ہم یہ سمجھیں گے دی پرسن نے ریسیو دی انکم اور انکم جب ہوگی تو تاب وہ ٹیکس اماؤنٹ سبسیکونٹلی ریکوڈ اس کے لیے ٹم استعمال کیا انہوں نے ری کوپ ایکس پینڈیچر کہ اگر آپ نے کوئی خرچہ کیا تھا اور بعد میں سے اس پیسے مل گئے پیسے کیسے ملتے ہیں فرض کریں کہ آپ نے پرچیز سو روپے کی ڈیویٹ کی کریڈٹ پرچیز تھی بعد میں سے وہ کہتا ہے چلیں جی آپ کو دس روپے ماف کر دی وہ جو دس روپے خرچہ آپ نے پرچیز سو روپے کا ڈالا ہوا تھا اور جو دس روپے ہیں سو روپے سو روپے سو روپے سو روپے سو روپے اگر اس میں سے بعد میں کچھ پیسے مل جاتے ہیں تو وہ انکم سمجھیں گے تو جب آپ اصول کریں گے تو اس سال کے انکم میں لے لیں گے پہلے خرچہ لاو کیا تھا اور جب رسیب کر لیں گے تو انکم کرنسی کرمرجن قانون یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی ٹرانزیکشن آپ نے انکم ٹیکس کے لیے بک کرنے ہیں ٹھیک اب فورن کرنسی ٹرانزیکشن شل بی کنورٹی ٹو روپی ایٹ اسٹیٹ بینک کا پاکستان ریٹ تو آپ کو امتحان میں اگر کوئی فورن کرنسی کا ٹرانزیکشن آگیا کہ اتنے ڈالر وصول کی ہیں جس تاریخ کا یہ ٹرانزیکشن ہے اس تاریخ کا جو سٹیٹ بینک پاکستان کا ریٹ ہوگا وہ اپلائی کریں گے بیٹوین دی فورن کنسی اندی روپی اندی دیٹ دی اماؤنٹ اس ٹھیکن انٹو اکاون تو اگر کوئی فورن کنسی میں ٹرانزیکشن ہو تو اس کو آپ نے کنورٹ کرنا انٹو ہو سکتا ہے بعض کو چکر دینے کے لیے ایک سی زیادہ ڈیٹ دے دے تو جس تاریخ کا وہ ٹرانزیکشن ہے اس تاریخ کا ریٹ آپ نے لینا ہے ریکنیشن آف انکم اور ایکسپینڈیچر کون سا میتھرڈ استعمال کریں گے انکم یا ایکسپینڈیچر کو ریکنائز کرنے کے لیے اب جانتے ہیں اکاؤنٹنگ میں دو میتھڈ ہیں ہمارے پاس کیش بیسز اور اکرول بیسز ٹھیک تو جس میتھڈ کو استعمال کرنا ہے انکم ریکارڈ کرنے کے لیے اسی میتھڈ کو استعمال کرنا ہے خرچوں کے لیے اب فرض کریں کہ ریسیٹ بیسز پہ انکم آ رہی ہیں تو پھر خرچے بھی آن ایکشل پیمنٹ بیسز ہوں گے اور اگر اکرول بیسز پہ آپ انکم لے رہے ہیں تو پھر خرچے بھی آن اکرول بیسز ہوں گے اور پھر اگر کبھی یہ سسٹم چینج کریں کیش سے اکرول پہ جائیں تو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ ممکن ہے کہ جب آپ کیش سے اکرول پہ جا رہے ہوں یا اکرول سے کیش پہ جا رہے ہوں تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ٹرانزیکشن ڈبل ریکارڈ ہو جائیں یا کوئی ریکارڈ ہونے سے رہی نہ جائیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ نہ ٹوائس لی ریکارڈ ہو نہ ریکارڈ ہونے سے رہ جائیں اگر کبھی میتھ چینج کرتے اور سیکشن سیونٹی فور کہتی ہے اگر فرز کرنے کے ایک فرم تھی ڈیزول ہو گئی اس کے کچھ بیڈ ایٹ سے رائٹ آف کر دی ہے فرم ختم ہو گی بعد میں اس فرم سے پیسے مل جاتے وہ جو بیڈ ایٹ تھے وہ ریکوور ہو جاتے اب فرم ایگزیسٹ نہیں کر رہی لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ پرسن نہ صرف ایگزیسٹ کر رہا تھا بلکہ نارمل طریقے سے جب یہ پیسے وصول کرتے اگر فرم نہ ہوئی ہوتی تو وصول کر کے جیسی اس کی income ہوتی ویسے ہی ہم income اس کی لیں گے so if the income is کیا کریں گے income shall be chargeable to tax in the tax year in which it is received if the income is received from such a business activity investment other source that has ceased before or during the tax year کی وہ ختم ہو گیا and if the income would have اگر وہ سورس ختم نہ ہوا ہوتا اگر فرم ڈیزولف نہ ہوئی ہوتی تو یہ پیسے ملتے تو ٹیکسیبل ہوتے اب بھی ٹیکسیبل کریں گے چاہے وہ فرم ڈیزولف ہو چکی basis of ٹیکسیم ای پرسن ہوتی ٹیکسیم ٹکسیم ٹیکسیم ٹکسیم ٹکسیم ٹohn not on nationality کس بنیاد پہ ہم نے اس کی انکم لینی ہے یہ بنیاد اس کا residential status ہے nationality نہیں ہے تو اس کی importance یا significance کا ہے the total income is based on residential status ہم آگے ابھی دیکھتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ resident کیا ہوتا ہے کہ total income جو نکالنی ہے وہ اس کے residential status کی بیس پہ ہوگی اس کی nationality کی بیس پہ نہیں ہوگی residential status is determined for every tax year ہر سال اس کا دیکھیں گے ایک سال وہ بندہ resident ہو سکتا اور دوسرے سال ناریزیڈنٹ ہو سکتا ہے then a person may be resident in one tax year and non-resident in another tax year tax implications are based on residential status and not on nationality of the person and a Pakistani may be non-resident and a foreigner may be resident اس پہ tax ہوگا لیکن اس کی انکم مختلف ہوں گی جس پہ tax ہوگا ٹھیک ہے نا اب اس میں جو resident ہے اس کی total income ہم نے پڑھا تھا نا taxable income total income minus deductible balances is the taxable income اس پہ ریڈ لگانے تو total income of resident کیا ہوگی all incomes shall be included in total income اس کی پاکستان source income ہو یا foreign source income پاکستان سے کم آئی ہوئی ہو یا باہر سے کم آئی ہو یہ ساری کی ساری incomes اس کی total income میں شامل ہو جائیں گی اور جو نا resident ہے اس کی صرف پاکستان source income shall be included in total income ٹھیک ہے اب یہ this is termed as scope of income کہ اس کی انکم میں کیا چیزیں شامل کرنی سو اگر کوئی شخص definition کے حساب سے ہم پڑھیں گے کہ resident کون ہوتا ہے اگر definition کے لحاظ سے اگر ایک person resident ہو جاتا ہے تو اس کی پاکستان source income بھی ہو foreign source income بھی ہو ساری اس کی ایڈ کر لیں گے جبکہ نا resident کی صرف صرف پاکستان source income لے گے جو foreign source income نہیں لے گا the income may be received accrued or a reason are deemed to have been received accrued or a reason in پاکستان اور آرسائی پر ایک تو یہ ہے کہ actually وصول کیوں دوسرا deemed to have been reason یہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اب ہے resident status of an individual چھوڑا سو تمام کے تمام persons جو ہیں وہ یا resident ہوں گے یا نا resident ہوں گے اور یہ ہر سال کیلئے الادہ سے determine کرنا ہے ایک سال وہ resident ہوگا دوسرے سال بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے یہ conditions ہیں جن کو سامنے رکھنا ہے تو اور ان تینوں میں لفظ are لکھا ہوئے if a person is اگر resident ہم کسے سمجھیں گے if a person is in پاکستان for 183 days or more during the tax year total مجموعی طور پہ 183 یا اس سے زیادہ دن رہا ہو so minimum 183 days اس کا stay ہونا چاہیے and stay in پاکستان may be continuous or with intervals two he is a government employee posted abroad so government employee پاکستان میں ہے تو بھی وہ resident ہے کیونکہ 183 days تو ہوگا پاکستان میں اگر اس کی پوسٹنگ ملک سے باہر ہو جاتی ہے تو بھی ہم اسے resident ہی سمجھیں گے اس کا مطلب government employees چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو they are residents government employees سے ہٹ کے جو لوگ ہیں ان کے لیے 183 days or more یہ ہم نے دیکھ رہے ہیں then ملک سے باہر ہو ملک سے باہر ہو ملک سے باہر ہو سمجف موسیقا 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 سوائے ایک کے کہ اگر وہ ٹرانزٹ میں ہے ٹرانزٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک ملک سے آ کے دوسرے ملک جا رہے ہیں بیچ میں کہیں سٹاپ آور ہے مثال کے طور پر یہاں سے مجھے کولنمپور اگر جانا ہے تو یا تو ڈائیکٹ فلائٹ ملے گی یا وایا دبائی ملتی ہے تو دبائی میں جب ائرپورٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اگلی فلائٹ کے انسان میں تو وی آر ان ٹرانزٹ تو یہ جو ٹرانزٹ اگر کوئی پاکستان میں ٹرانزٹ کی بنا پہ پاکستان میں بیٹھا ہو ہے تو اس کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے باقی ہر چیز کو کاؤنٹ کر لیں گے جب ہم نے ون ایٹی تھری ڈیز اور مور گننے ہی ہر ملک اپنا قانون ہے نوملی نوملی یہ ون ایٹی تھری ڈیز ہی ہے نوملی لیکن ہر ملک اپنا قانون ہے دیکھیں کیا لکھا ہو ہے ایک سو بیاسی دن سے زیادہ تو ایک دن بھی اگر شامل کریں تو ایک سو بیاسی تک ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں پاکستان کا ریزینٹ ہی ہے لیکن اگر ایک سو تراسیوہ دن آ گیا تو وہاں ریزینٹ ہو گیا یہ دیکھیں نا who is not resident taxpayer of an یعنی کہ ون ایٹی ٹو ڈیز یا بعض ملکوں میں ڈیفرنٹ قانون بھی ہو سکتے ہیں نا اگر وہاں وہاں کی فرض کریں وہاں لکھا ہوئے جی نائنٹی ڈیز وہاں کے ملک کی قانون کے مطابق ان کی ٹیکس لا کے مطابق نائنٹی ڈیز اگر ہے تو وہ ریزینٹ گنا جائے گا تو پھر وہ ایک سو بیاسی دن تک ہے تو پھر ہم اسے پاکستان کا ہی ریزیڈنٹ سمجھ لیں گے اگر وہاں ریزیڈنٹ ٹیکس پیور نہیں ہے تو ہم اسے یہاں ریزیڈنٹ ہی سمجھ لیں گے کلیئر ہو گیا اے او پی an association of persons shall be resident in a tax year if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in پاکستان doing the tax year اب partnership آپ نے پڑھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ every partner has a right to take part in the management of the affairs of the firm پڑھا ہوا تو اگر کوئی ایک partner بھی پاکستان کے اندر ہے wholly or partly اگر اس کے affairs کو manage کرنا یا control کرنا پاکستان میں situated ہے اس کا مطلب ایک بھی partner اگر پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں سے وہ چیزیں manage کر رہا ہے باقی سارے باہر بیٹھیں گے تو بھی اس کو ہم resident اے او پی سمجھیں گے ٹھیک ہے اور company کی صورت میں تینوں میں سے کوئی ایک صورت it is formed under any law in force in Pakistan تو پاکستانی کسی قانون کے تحت اگر وہ بنی ہے تو that is a resident two the control and management of its affairs is situated wholly in Pakistan in the tax year company کے affairs کو manage کرنے کے دو tools ہیں ایک ہے board of directors اور دوسرا ہے members general body تو اگر board of directors پاکستان میں situated ہے تو اس کی تمام کیا تمام affairs پاکستان سے control ہو وہاں تھا holy or partly یہاں holy لکھاؤ ٹھیک ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز یہاں پاکستان میں نہیں ہے تو پھر ہم اسے resident نہیں سمجھیں گے then it is a provincial government or a local government in Pakistan ہم نے پرسو دیکھا تھا کہ company کی definition میں provincial government بھی شامل ہے اور local government بھی شامل ہے تو جو پاکستانی provincial government یا local government ہے اسے بھی ہم resident سمجھیں تو this is residential status اب چونکہ ہم نے یہ کہا کہ جو resident ہے اس کی پاکستان source income بھی taxable ہے ان پاکستان اور foreign source income بھی taxable ہے ان پاکستان تو ان دو terms کو پھر آگے define کیا گیا section 101 میں کہ پاکستان source income کیا ہوتی ہے اور foreign source income کیا ہوتی ہے اس میں انہوں نے کیا کہا ہے کہ sources of income پاکستان source اور foreign source پاکستان source کو defined in detail پوری detail کے ساتھ اس کو define کیا ہوتی ہے اور foreign source کیا کہا ہوتی ہے an income which is not a پاکستان source income ٹھیک ہے کہ definition دے دی ہے پاکستان source کی اور جو پاکستان source income نہیں ہوگی that will be taken as foreign source income اب general definition اچھا اس پہ بھی بہت سارے questions مجھے میں test ہوئے پڑے ہیں general definition کیا ہے کہ پاکستان source income means an income which is earned or a reason in pakistan یہ جو times ہیں accrue ہونا یا arise ہونا یا اپنے accounting میں پڑی ہوئی ہیں so the income which is earned accrued or a reason in pakistan generally it is taken as پاکستان source income پھر specific آگے definition شروع ہوگی کہ salary کو کب ہم پاکستان source income سمجھیں گے تو salary کب ہوگی if it is received from an employment exercise in پاکستان ملازمت پاکستان میں کی ہے تو اس سے ہونے والی salary income will be پاکستان source salary income اور اس میں نوٹ کرنے والی چیز کیا ہے payment of salary may be made anywhere فرض کریں کہ ایک foreigner پاکستان میں آتا ہے یہاں وہ کام کرتا ہے اور agree یہ کرتے ہیں کہ اسے یہاں کو دس ہزار پر مہینہ یان دے دیں گے اور باقی ساری اس کی foreign payment کر دیں گے تو payment بھلے کہیں ہو if the employment is exercised in پاکستان then the salary received by that person shall be پاکستان sourcing ٹھیک ہے یا if it is paid by or on behalf of any of the federal government provincial government or a local government پاکستانی federal government provincial government یا local government نے اگر payment کیے یا اس کے بہاب پہ کیے تو اس میں کیا کہتے ہیں employment may be exercised anywhere وہاں گیا تھا payment کہیں بھی ہو سکتی ہے یہاں employment اب مثال کے طور پہ ہم نے یہ کہا کہ پاکستانی گورنمنٹ کے employees دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں تو ایک تو ہم نے ان کو ریزیڈنٹ سمجھ لیا اوپر ریزیڈنٹ کی definition میں posted abroad دوسرے کام وہاں پہ کر رہے ہیں لیکن the payment is being made by the government of Pakistan so his salary shall be taken as Pakistan source salary income irrespective government employee کا irrespective کہ اس نے کام کہاں پہ کی ہے پاکستان میں کیا یا پاکستان سے بار کی ہے اس کی salary income will be پاکستان source salary اور اگر پاکستان source نہیں ہے تو پھر کونسی ہوگی foreign source income اور یہی distinction کرنا ہے یہ دیکھنے کہ یہ پاکستان source ہے پاکستان source ہے تو چاہے وہ resident ہو یا ناریزیڈنٹ ہو taxable ہوگی یہاں پاکستان میں اور اگر پاکستان source نہیں ہے تو پھر صرف ہاں پھر صرف ریزیڈنٹ کی taxable ہوگی کوئی ریزیڈنٹ کی ہم نے کیا پڑھی ہوئی ہے کہ چاہے پاکستان source ہو یا foreign source ہو debt is taken part of the total income then business income income from a business carried on in پاکستان resident person کے حوالے سے اگر کوئی ریزیڈنٹ ہے اگر اس نے بزنس پاکستان میں کی ہے تو debt is پاکستان source اب نان ریزیڈنٹ جو ہے اس کے حوالے دے if the income is from a permanent establishment of the non-resident in پاکستان یہ permanent establishment آگے دیکھیں گے یوں سمجھ لیں کو کو برانچ آفس جو نان ریزیڈنٹ کے مثال کی طور پر standard chartered بنک یہاں پہ موجود ہے اب وہ کمپنی ہے کمپنی کی ریفنیشن ہم نے کیا پڑھی ہے کہ اگر holy situation in پاکستان ہو یا formed under پاکستانی law تو جو foreign banks وہ پاکستانی قانون کیتا ہے تو نہیں بنے نہ ہی اس کی management یہاں پاکستان میں اس کی control کر رہی ہے وہ تو کہیں اور بیٹھے ہیں board of director کہیں اور بیٹھا ہوئے تو debt is a non-resident تو اس کی یہاں یہ جو برانچ ہے this is termed as permanent establishment of a non-resident person باقی details اس کی definition ہم نے پڑھ نہیں تو اگر if this income is attributable to a permanent establishment of a non-resident پاکستان this will be taken as Pakistan source income of a non-resident so یہاں برانچیں جو پیسے کماری ہیں اس سے ہونے والی income اس کمپنی کی shall be taken as Pakistan source اب وہ بندہ non-resident ہے اب ٹھیک ہے نا وہ bank is non-resident کیونکہ وہ پاکستانی نہیں ہے تو یہاں جو اس کی income ہوگی اب non-resident کی پاکستان source income taxable ہوگی تو اگر پی سے اس کی کوئی income ہے تو debt will be taxable in Pakistan then sale or any other business activities in Pakistan of same or similar goods as those sold are affected through a پی اور any business connection in Pakistan یہ جو point number two ہے assume کریں کہ x limited ہے it is non-resident غیر ملکی کمپنی ہے اب دو طریقے سے ہوتے ہیں having permanent establishment having P in Pakistan or not having P یہاں assume کریں کہ y limited ہے ایک کمپنی پاکستان based اس کا مزید resident ہے اب اس کے پاس normally کیا ہوتا ہے جب اس کا آفیس یہاں پہ موجود ہے برانچ موجود ہے تو کیا ہوگا کہ اسی کے توسط سے وہ کام کریں گے ٹھیک ہے نا وہ supply کرے گی through P ٹھیک ہے یہ جو income ہے it will be پاکستان source income اگر کسی کی پی ای exist ہی نہیں کرتی یہاں کو برانچ ہے ہی نہیں یہ پہلا پوائنٹ سمجھ آئے کہ اگر پی ای اس کی موجود ہے اس کے توسط سے business کرے ہیں تو وہ point number one میں cover ہو جاتا ہے کہ permanent establishment سے attributable income ہے تو this is پاکستان source income اگر کسی کی یہاں برانچ نہیں ہے مثال کے طور پر یہاں سے ہم دبائی کوئی مال بیچتے ہیں تو ہمیں دبائی کا کوئی ٹیکس نہیں پی کرنا وہ جانے اور وہاں کا ٹیکس جانے اسی طریقے سے اگر یہ پاکستان میں کر رہا اور اس کی کوئی پی ای نہیں ہے تو یہ اگر کرے گا اگر اس کی پی ای exist ہی نہیں کرتی ہے تو it is not a پاکستان source income ٹھیک ہے اگر پاکستان source نہیں ہے بندہ non-resident it will not be taxable اب کرتے کیا ہے پی ای موجود ہے چکر چلانے کے لیے یہ benefit لینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ direct without involving پی ای اس کو supply کر دیتے ہیں ڈاکومنٹس اس طریقے سے بناتے ہیں کہ جیسے اس نے پی ای کو involve ہی نہیں کیا یہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے ٹیکس چوری کرنے کا اس کے لیے وہ یہ کہتے ہیں یہ point number two میں کہ sale or any other business activity in Pakistan of the same or similar goods as those sold or affected through P کہ جو P کے توسط سے آپ کر سکتے ہیں کرتے ہیں اگر P کو involve کیے بغیر بھی کریں گے تو that will be taken as پاکستان source income تو یہ چوری کا ایک راستہ جو تھا اس کو بلوک کیا گیا ٹھیک ہے اور any business connection in Pakistan naturally اس کی income taxable ہوگی جیسے مثال کے طور پر foreign airlines ہیں تو پاکستان سے بہت ساری booking ان کو ملتی ہے ٹھیک ہے تو that will be taken as پاکستان source income اس کے بعد dividend income یہ income کی مختلف forms ہیں اور ہر ایک کے لیے rules different ہیں it is یہ کب سمجھیں گے ہم پاکستان source if it is paid by a resident company so resident اگر company تھی جو definition ہم نے پڑھی اگر وہ pay کر رہی ہے تو بھلک جس بندے کو pay کر رہی ہو پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے کہیں بھی ہے جس مندے نے بھی وہ dividend income receive کیا that income will be پاکستان source income کلیا resident company if it is paying dividend to any person that will be taken as پاکستان source income ٹھیک اچھا پھر dividend میں ایک اور income treated as dividend بھی ایک ہے جب dividend پہ پہنچیں گے تو پڑھیں گے یا is a remittance of after tax profit of a branch of a foreign company operating in پاکستان جیسے میں نے ابھی standard chartered کی بات کی تو یہاں کیا ہوگا کہ یہاں جتنے بھی ٹیکسز ویکسز ہیں وہ دینے کے بعد باقی پیسے سارے ہیڈ آف اس کو transfer کر دیں گے تو یہ جو ہیڈ آف اس کو پیسے انہوں نے transfer کی یہاں تو dividend پہ نہیں ہونا dividend تو جہاں main company ہے وہاں پہ پہ ہوگا تو یہ جو پیسے transfer کیے اسے اس section two nineteen f کے تحت اسے dividend سمجھ لیا گیا fiction of law actual dividend نہیں ہے وہ ہم پڑھیں گے کہ ایسا کیوں کیا گیا جب اس سٹیج پہ پہنچیں گے سو اگر dividend is being paid by by a resident company the income will be پاکستان source dividend income یا اگر کوئی پی in پاکستان ہے اس نے after tax profits remit کر دی ہیں to the head office اس کو بھی dividend سمجھ لیا گیا ہے اور سمجھ لیا گیا ہے تو that is earned from پاکستان تو that is taken as dividend پاکستان source dividend ٹھیک ہوگے then rental income from lease of immobile property in پاکستان اگر immobile property پاکستان میں اس کو lease up کر رہے ہیں تو اس کی income will be پاکستان source income یا a right to explore for our exploit natural resources in پاکستان تو پاکستانی مادنیات نکالنے کے لیے right جو دیا گیا that is also rental income تو اس سے ہونے والی income بھی یعنی کہ یا تو property پاکستان میں ہو یا پاکستان کے minerals کو explore کرنے کے لیے کوئی rental حصول کر رہے ہیں تو that will be taken as Pakistan source rental income capital gains capital gains جو ہیں shares of the company company اور اسی قسم کے اور چیزیں اس میں شامل ہیں تو any gain and disposal of shares انہیں resident company is پاکستان source so اگر company resident تھی تو اس نے dividend پے کیا تو بھی پاکستان source dividend ہے اگر اس کے shares بیچ کے کوئی income کماتے ہیں تو وہ بھی پاکستان source capital gains insurance or re-insurance premium یہ insurance تو آپ جانتے ہیں re-insurance premium کیا ہوتی ہے re-insurance insurance insurance تو ہم سارے ہی جانتے ہیں تو insurance کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا asset insure کر لیا کسی company نے فرض کریں کہ ایک بیری risk کو share کرنے کے لیے اس کی کسی اور company کے ساتھ وہ company insurance کروا لیتی ہے that is termed as re-insurance ٹھیک ہے تو premium بھی آپس میں share ہو گیا تو risk بھی آپس میں share ہو جائے تو if it is paid on account of insurance or re-insurance premium buy an insurance company to overseas insurance or re-insurance company پاکستانی insurance company ہے اگر اس نے یہ پے کیا ہے کس کو to overseas insurance or re-insurance company اگر پاکستان نہیں دوسری company پاکستان میں پھر تو مسئلہ کوئی نہیں دونوں companies پاکستان میں دونوں کی income پاکستان source income ہوگی لیکن اگر وہ غیر ملکی company ہے جس سے insurance یا یہ re-insurance کروای ہے تو اس کی income will be taken as Pakistan source income پھر یہ بہت ساری types ہے incomes کی profit and debt profit and debt ہوتا کیا ہے interest جہا کسی بھی نام سے آپ نے loan لیا اس کی payment کسی بھی نام سے کی ہو profit کے نام سے interest کوئی بھی نام دے لیں markup that is termed here at profit and debt royalty pension annuity fee for technical services fee for offshore digital services or any other income یہ جتنی بھی اس نسل کی incomes ہیں ساری ان سب کا rule ایک ہی ہے کہ if it is being paid یہاں تو receive کے حوالے سے ہو رہے تھے نا اب تک جتنا ہم نے پڑھا ہے کہ جس نے receive کیا اس حوالے سے ہم دیکھ رہے تھے یہاں اب یہ اگر جس نے pay کی ہیں دو بندے ہیں نا profit and debt ایک company جو interest pay کر رہی اور دوسرا بندہ جو وصول کر رہے ٹھیک ہے تو if it is paid by a resident ان میں سے کوئی سی بھی income جو کسی بندے کی ہو رہی ہے if it is being paid by a resident تو جو income of the recipient ہوگی وہ بھی پاکستان source income سمجھی چاہے گی بات سمجھے if it is being paid مثال کے طور پر پاکستان میں ابھی کوئی کرکٹ سیریز ہوئی ہے بہت ساری پیمنٹ پی سی بی جو ہے وہ کرتا ہے جیسے پاکستان اگر کہیں دوسری جگہ جا کے کھیل ہے تو کچھ پیمنٹس وہاں کے board کر رہے ہوتی ہیں اب یہاں پیمنٹ جو کر رہے ہیں وہ پاکستان cricket board کر رہے ہیں that is a resident اب پیمنٹ جس کو کر رہا ہے اس میں پاکستانی بھی ہیں اور غیر ملکی بھی ہیں جن کو بھی پیمنٹ کر رہے ہیں if it is being paid by a resident person the income of the recipient shall be پاکستان source income یا if it is being born by a P of a non-resident P of a non-resident مثال کے طور پہ کسی بڑے میچ کو sponsor کر لی ہے فرض کریں کہ پیپسی والوں نہیں کر لی اور وہ international level پہ کی ہے انہوں نے کہ پورے دنیا میں ہم نے اس کے میچ دکھانے اور اس میں ہماری ایڈ آئیں گی اب اس میں سے کیا کرتے ہیں آپ کے level پہ پتہ نہیں ہے head office accounting شامل ہے یا نہیں ہوتا کیا ہے کہ جتنا بھی head office expenditure کرتا ہے جس کا benefit تمام branches کو ملتا ہے تمام ملکوں میں اس کی کاروبار کو ملتا ہے تو اس خرچے کو spread کر دیا جاتا ہے کہ یہ اتنا portion اس کو charge کر دیں اتنا اس کو charge کر دیں سو head office نے خرچا کیا لیکن اس نے P of a non-resident جو پاکستان میں اس کا office موجود ہے اس کو charge کر دیا ہے اتنا پیسہ bond by or is bond by یہ P یا اس کو charge کر دیا اس نے برداشت کیا تو یہ جو ہو ہے اسے اگر P کو charge کیا ہے یا if it is being paid by a resident then the income of these persons shall be taken as پاکستان source ٹھیک ہے سمجھ آگے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جی ہو گیا ہے کو تھوڑا سا اور نہ پڑ لیں تھوڑا سا اور ٹھیک ہے تاکہ ایک ٹاپک مکمل ہو ہاں جی ہم نے پڑھا تھا ڈیڈکٹیبل آلاؤنس کہ ٹوٹل انکم مائنس ڈیڈکٹیبل آلاؤنس ٹھیک ہے اور وہ یہ چار ہم نے پڑھے تھے زکاة ورکرز ویلفے فنڈ ورکرز پروفیٹ پارٹیسپیشن فنڈ انتھ چلڈرن ایڈوکیشن فی اب اس میں زکاة کے بارے جو آپ کے لیول پہ ٹیکسیشن ہے اس میں زکاة اور چلڈرن ایڈوکیشن فی یہ دو اپلیکیبل ہوں گی باقی نہیں ہوں گی کن صورتوں میں ہم سمجھیں گے کہ یہ زکاة مائنس ہو سکتی ہے فرم ٹوٹل انکم ایس ڈیڈکٹیبل آلاؤنس نمبر ون اس میں کیا لکھا ہو تو زکاة پیڈ انڈر دی زکاة اینڈ اوشر آرڈیننس تو زکاة اینڈ اوشر آرڈیننس کے تھو یہ صرف تین آئیٹمز ہیں جو ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا نمبر ون زکاة ڈیڈکٹیڈ بائی دی فنانچل انسٹویشن یہ ابھی یکم رمضان کو آپ کو پتا ہے کہ تمام بینکس کلوز ہوتے ہیں تاکہ زکاة اس پہ چارج کر سکے تو جو فنانچل انسٹویشنز نے ان دی ڈیپوزیٹس ان فرسٹ رمضان ڈیڈکٹ کیا ہوتا ہے نمبر ون زکاة ڈیڈکٹیڈ بائی کامپنیز ان شیر ہولڈینس کامپنیز جب ڈیویڈنٹ پی کرتی ہیں تو اس وقت اس وقت یہ زکاة بھی کارتی ہیں تو یہ اور تیسری زکاة ڈیپوزیٹیڈ زکاة فنڈ زکاة فنڈ چوہے یہ فیڈر لیول پہ ہے پوینشل لیول پہ ڈیویڈنل لیول پہ ڈیسٹرک لیول پہ اور تیسیل لیول اگر وہاں پیسے آپ نے جمع کروائے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ سرکاری زکاة فنڈ میں پیسے گئے ہیں تب ہم سمجھیں یہ تینوں ہی ایسے ہیں جو سرکاری زکاة فنڈ میں پیسے جاتے ہیں یہ کٹ کے کہاں جمع کروانے ہیں زکاة فنڈ میں انہوں نے بھی کٹ کے وہیں جمع کروانے ہیں اور اگر خود وہاں جمع کرواتے ہیں ان تین کے علاوہ کوئی اور زکاة ایسی نہیں جو زکاة اور اس کے تحت ہوں اور اسی لیے یہ نیچے لکھا ہے زکاة پرائیوٹلی پیٹ تو اینی پرسنال انسوشن ویڈر ایک اگنائز ار ناٹ ڈس ناٹ کوالیفائی ایس ڈیڈکٹیو کتنا ہی مستحق بندہ کیوں نہ ہو کتنا ہی اس کا جسٹیفائیڈ شریح طور پہ استعمال کیوں نہ ہو وہ زکاة اور اس کے تحت نہیں ہے اس لیے ایس ویڈیڈکٹیو یہ کمپنیز نے عام طور پر کنٹیوشن دینا ہوتا ہے یہ اگر انہوں نے دیا ہوئے تو that will be taken as deductible allowance اب جو جس کو یاد رکھنا ہے that is children education expenses ایک زکاة کو یاد رکھنا ہے پورا اور اس میں خاص طور پر کہ اگر پائیوٹلی پیڈ ہے تو اس کا کوئی treatment نہیں دینا deductible allowance for tuition fee is for individuals with taxable income less than 1.5 million پندرہ لاکھ سے زیادہ ہوگئی تو پھر انہیں یہ facility available نہیں ہوگی اور یہ جو amount minus کرنی ہے as deductible allowance total income میں سے minus کرنی ہے وہ کون سے ہوگی which is lower off ان تینوں میں سے جونسی کم ہوگی یہ فارمولا یاد رکھنے تینوں میں سے جونسی کم ہوگی وہ آپ نے کرنی ہے that is 5% of the total tuition fee paid جتنی tuition fee پی کی ہے اس کے ساتھ رسیدیں ہونی چاہیے سارا کچھ ہونا چاہیے اس کا 5% یا 25% of taxable income for the year اس سال اس کی جتنی انکم ہے اس کا maximum 25% یا روپی 60,000 پر چیلڈن جتنے بچے اس کے پڑھ رہے ہیں 60,000 multiplied by the number of children یہ تین figures آپ کے پاس آجیں گی 5% of the tuition fee paid 25% of the taxable income of the percent for the year اور 60,000 پر fee بچے کے حساب سے یہ تین figures آگئیں ان تینوں میں سے جونسی سب سے کم ہوگی وہ ہم deductible allowance کے طور پر لے لیں گے کلی ہے جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں جہاں سے نہیں ہے سب پیچھے والے پوچھ لیں پوچھ لیں زکاة کیا والے سے تھے یا اور پیچھے سب یہ زکاة double double deductive ہو جاتی کیسے مطلب بینک والے بھی لے رہتے ہیں اور کمپنیس نہیں دیکھیں بینک والے لیں گے جو ان کے پاس deposit سے وہ ایک asset ہے نا آپ کا پڑا ہوا زکاة کس پہ ہے asset پہ ہے آپ یہ سمجھیں کہ اسلام کے داعت جو wealth tax ہے اسے ہم زکاة کہتے ہیں wealth پہ بینک کے پاس جو پیسے پڑے ہوئے ہیں اس پہ اس نے زکاة کاٹ لی کمپنی کے پاس جو shares آپ نے خرید کے investment کیلئے ہیں وہ بینک کے پاس تو نہیں ہے وہ اس کے پاس لیدہ پڑی ہوئی ہے شیرز تو آپ نے خرید کے اپنے پاس رکھے ہوتے ہیں share is asset یہ stock exchange پہ جو چیزیں بکرے ہی ہوتی ہیں وہ کیا ہے assets ہیں کاغذ shares کمپنی میں investment ہوتی ہے in the form of shares وہ shares آپ نے پرچیز کیے اب کمپنی کے مالک ہیں جیسے آپ کا share ہوتا ہے نا partnership firm کہ اتنے پرسنٹ ہم نے خریدا ہوئے تو کمپنی کے shares ہوتے ہیں ہر share کی ایک definite مالیت ہوتی ہے ٹھیک وہ آپ کا asset ہے جیسے آپ نے plot خریدا تو ایک کاغذہ registry آپ کو مل جاتی ہے ایسے shares جب خریدتے ہیں تو ایک کاغذہ مل جاتا ہے یا اب جدید digital ہو گیا ہے اس صورت میں آپ کو ایک account مل جاتا ہے جس میں وہ پیسے آپ کے جمعات دیں ٹھیک اب اس پہ dividend آپ کو ملتا ہے یہ دو ایک منٹ انہیں ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہم یہ ختم کر رہے ہیں اچھا اس پہ یعنی کہ dividend ملتا ہے اب وہ آپ کے investment انہیں company پڑی ہے وہ الہدہ چیز ہے اس پہ زکاة کٹے گی ٹھیک ہے یہ duplication نہیں ہے وہی پیسے نہیں ہے بات سمجھائی یہ وہی پیسے نہیں ہے company میں shares میں investment کی وہاں آپ نے cash امہ کروا ہے دونوں different چیزیں شیئرز میں سے کٹیں گے لیکن کٹیں گے کب جب dividend پی کر رہے ہیں جب ادائیگی کر رہے ہیں اس وقت کٹیں گے ٹھیک ہے اچھا اچھا اس میں any of the parents میں claim deductible allowance ماں بھی کر سکتی ہے اور باپ بھی کر سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے claiming parent has to furnish national tax number our name of the education institution تو یہ کام کرنا ہے یہ انہوں نے رسید دینی ہے اس پہ نام اور اس کا national tax number یہ رسید ہوگی تو اس کی base پہ claim کریں گے اور ان تینوں میں سے جو انسی lesser amount ہوگی وہ claim کی جائے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ آج کا یہ complete ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے